موسیقی 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 اسلام علیکم یہ ہے بلوک فرمیلی ویڈیو اور میں ہماری ایم فاروق امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انہاں کہ فضل کرم سے ہم سب بھی بسکر ٹھیک ٹھاک ہیں آج کے لوگ کا آگاز کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیاری ویڈیو ریکھے آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ گاؤں کا فل محول شیئر کروں گی اور گاؤں کی تازہ ترین سبزیاں شیئر کروں گی جو ہم نے خود ہوگائی ہے سرنے جی لوگ کا آگاز کرتے ہیں آپ نے روائی ویڈیو کو فل واش کرنا ہے مسمی رحمان 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 موسیقی 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 سبزی ہائنڈی بھی بناتے ہیں آلو میتھی مجھے میتھی بہت بسند ہے ہنی پر اسی لگے گئے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں لگے ہوئے ماشواللہ سے شلجم یہ جو ہے نا پرپل شلجم ہے یہ دیکھیں پہ جو ہے شلجم یہ پہ جو ہائے ہوتے ہیں یہ سب کوئی ہوتے ہیں شلجم یہ ہے یہاں پہ میرے بڑے ہوڑ کے رکھنے ہیں یہ دیکھیں یہ شلجم ہے ماشا اللہ سے زیادہ انہوں نے گروہد کی اور یہ پہ جو ہونے پہلے ہیں کہ یہ ہم جانورہ کو ڈالیں گے میں بناتے ہیں شلجم اور میں آپ کو بھی شلجم چوڑ کے دکھا یہ شلجم میں نے آپ لوگ کے سامنے توڑا ہے شلجم میں کافی زیادہ مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے کیلشیم جو ہے ہماری بونز کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری بونز کو طاقت فارم کرتا ہے کیلشیم کی کمیل ہو جاتی ہے شلجم کھانا چاہیے پھر انشاءاللہ کیلشیم کی کمیل نہیں ہوگی شلجم ہے کچھا بھی کھاتے ہیں سبزیاں بھی اس کو ہم ہارڈی بھی اس کی بنا کرتے ہیں شلجم گوشت مجھے بہت مصند ہے اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گی جو کہ بڑی ہی پیاری ہوتی ہے یہ دیکھیں جو پیاری چیز ہے وہ ہے سوئے یہ جو سوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے اکھتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ آپ اس ویڈی سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سوئے کا پودا تو بہت ہی پیارا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ فلاور ہے اس میں دانے اگرے ہیں اور یہ جو سوئے کا پودا ہوتا ہے یہ اتنا ہو جائے گا کافی زیادہ گروتھ کرے گا ادھر تک یہ گروتھ کرے گا ٹھیک ہے اور پھر ان دانوں میں جو ہے سوئے آئیں گے جو سوئے ہیں وہ دیسی دوائیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور پڑھانے وقتوں میں ہم ممت آتی ہیں کہ جب بچوں کے پیٹ میں درد ہوتی تھی نا تو ان کی مائے انہیں سوئے اتنے سے ڈال کے اوپر نمک ڈال کے دے دیتی تھی تو بچے جو ہے وہ کھا کے اوپر سے پانی پی لے دیتے تھے اور ٹھیک ہو جاتے تھے اور آج کل تو دوائیے کھائی جاتی ہیں سیرپ پیے جاتے ہیں یہ دیسی ٹوڑ کے ہمیں کھنے چاہیے یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے دیسی دوائیوں میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے یہ سوئے لگے ہیں سوئے کے ساتھ یہ دیکھیں کافی زیادہ لسل لگا ہوا ہے یہ ہڑا لہسن ہے وہاں تک پیچھے تک لگا ہوا ہے جو ہڑا لہسن ہوتا ہے یہ سردیوں میں ہڑا ہڑا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ ہڑا لسل ساگ میں بہت ہی مزے کا ذائقہ بھی ہمیں فرام کرتا ہے تو ابھی جو ہے یہ ہڑا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ پوتھیوں بھی اس کی بن جائیں گی تو ہم دوند رکیس اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو پوتھیوں کے طور پر استعمال کر لیں یا پھر اس کو حالا لہسن کے طور پر کر لیں تو یہ مولیاں لگی ہوئی ہیں اس والی سایٹ پر میں آپ کو دکھاتے ہیں سکتا ہے یہاں پہ میں نے مولیاں توڑ کے رکھ لیاں کچھ موٹی ہیں کچھ پتلیں ہیں کچھ طریق ہیں یہ دیکھیں یہ مولیاں ابھی توڑی ہیں میں نے کہا چلے گھرے کے چاسے ہیں یہ مولیاں مجھے تو بہت پسند ہے اور پاکستان میں اور ایشیا ممالک میں مولی کے پراتھے بڑے ہی سمجھے جاتے ہیں سارے لوگ مولیاں کے پراتھے کھاتے ہیں بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ جو مولی ہے نا یہ ہمارے جگر کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے یہ اس کا سالن بکھایا جاتا ہے اور کچھ بھی سلات کے طور پر بکھائی جاتی ہے میں تو نا اس کے اوپر نمک اور مرچی ڈال کے کھاتی ہوں ماشاءاللہ میں وہاں ہوں گئی تھی اور وہاں سے میں کافی زیادہ دھنیا توڑ کے لائی ہوں تو دھنیا جو ہے ساغ میں بھی ڈالا جاتا ہے شور میں والی ہانڈی میں بھی ڈالا جاتا ہے ہر ہانڈی میں جو اینا دھنیا ڈالا جاتا ہے چٹنی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ بڑی ہی مزیدار ہوتی ہے اور پاکستانیوں کو تو اس کی چٹنی بڑی ہی پسند ہے جس کو میں یہاں رکھنے تھی ہوں بڑے بڑے پتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پتے ہیں بڑے بڑے اور ان کے دمیان میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو خود ہی بتا چل دے گا یہ کیا ہے یہ ہے جی گو بھی یہ پھول گو بھی ہے یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے یہ جو پھول گو بھی ہے ابھی تو میں اس کو نہیں توڑوں گی کیونکہ ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ماشاءاللہ دھوپ بھی نکل آئی ہے میری آنکھوں میں دھوپ پڑ رہی ہے ابھی جو ہے میں گو بھی نہیں توڑوں گی جب مجھے اس کی ضرورت ہوگی تب میں اس کو توڑوں گی تو گو بھی جو ہے اس کا سالن بنایا جاتا ہے آلو گو بھی بڑی مزے کی بنتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے آلو گو بھی اور پھر صبح اس کے پراتھے بنایا جاتے ہیں اور گو بھی گوشت بھی بنایا جاتا ہے جو کی بڑا ہی مزے کی آئی ہے آگے چلتے ہیں جی یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ ہے جی غاجریں ابھی جو ہے میں کوئی بھی غاجر نہ توڑوں گی نہ ہی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ابھی غاجر ہوگی نہیں ہے غاجریں جو ہے بلکل زمین میں دسی ہوئی ہیں جب اوپر کو آئیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی غاجر ابھی نلائنڈی آئی ہے ابھی گروت کریں گی جو ہے اس کا گجرے لبنایا جاتا ہے اور گاجرے کہہ دیا اس کا گجرے لبنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے جوس بنایا جاتا ہے مالٹک کے ساتھ بڑا ہی مزے دار بنتا ہے اور اس کے کھیر بھی بنایا جاتی ہے سلاعت کے طور پر بھی گجرے کھائی جاتی ہیں گاجرے جو ہے ہمارے خون پرام کرتی ہیں بہتی زیادہ نقدار نہیں جب میں یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ گاجرے ہیں یہاں پہ گاجرے ہیں یہاں پہ خرگوش بھی ہوں کیونکہ خرگوش کو گاجرے پسند نہیں آپ کو یہ گارڈن کیسا لگا دیکھیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں جس جس کو تازہ سبجیاں توڑنے اور کھانے کا شوق ہے وہ اس ویڈے کو زیادہ لائک کریں اور آپ نے کمینٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو کوئشی سبج پسند ہے مجھے تو جی شلجم پسند ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو کتے ہیں ملتے ہیں ہمیں 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 موسیقی